بسم اللہ الرحمن الرحمن درود شریف کے بعد اور سلام سے تحلے دعا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے تشہد کی تلقیم والی حدیثی کے آخیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی مروی ہے ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ أَحَدُكُمْ مِّنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ أَعْجَبَهُ لِلَيْهِ فَيَدْعُوْبِ نمازی جب تشہد پڑ چکے تو جو دعا اسے اچھی معلوم ہو اس کا انتخاب کر لے اور اللہ سے وہی دعا کریں اور یہی بات کہ تشہد کے بعد دعا کی جائے آگے درج ہونے والی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بھی معلوم ہوتی ہے بہرحال سلام سے پہلے دعا کرنا آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیماً بھی ثابت ہے اور عملاً بھی اور اس موقع کے لئے آپ نے بعض خاص دعائیں بھی تعلیم فرمائی ہیں اس سلسلے کی ست تین حدیثیں یہاں درج کی جاتی ہیں عن ابي حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ احدكم من التشہد الآخر فليتعربت باللہ من اربع من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیاء والممات ومن شر المسیق الدجال رواہ مسلم حضرت ابو حریرہ ربی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آخر تشہد پڑھ کر فارغ ہو جائے تو اسے چاہیے کہ چار چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگے جہنم کی عذاب سے قبر کی عذاب سے زندگی اور بوت کی آزمائشوں سے اور دجال کے شر سے عن عبن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن يقول قولوا اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیق الدجال واعوذ بک من فتنة المحیہ والغماز رواہ مسلم حضرت عبداللہ ابن عباس صلی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کرام کے دعایش طرح تعلیم فرماتے تھے جس طرح قرآن مجید کی کوئی صورت تعلیم فرمایا کرتے تھے ارشاد فرماتے تھے کہ قبو اللہم انی اعوذ بکا سے آخر تک یعنی اے اللہ میں تیری پناہ مانتا ہوں جہنم کی عذاب سے اور پناہ مانتا ہوں عذاب قبر سے اور پناہ مانتا ہوں دجال کے فتنے سے اور پناہ مانتا ہوں زندگی اور موت کی آدمائشوں سے اسی دعا کے بارے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نماز میں یہ دعا مانگا کرتے تھے بلکہ اس میں مندر جے بالا دعا کے لیلکل آخیر میں یہ اضافہ بھی ہے اللہم انی اعوذ بکا من الماثم ومن المغرم اے اللہ میں تیری پناہ مانتا ہوں گناہوں کی ہر بات سے اور قرض کے بار سے عن عبی بکر صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت يا رسول اللہ علمني دعاءً ادعو به في صلاتی قال قل اللہم انی فلم تنفسی ظلما تثیر ولا يغفر الظنوب الا انت فاغفر لي مغفرسا من عندك ورحمني انکا انتا الغفور الرحیم رواہ البخاری و مسلم حضرت عبو به صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی دعا تعلیم فرما دیجئے جو میں اپنی نماز میں مہانگا کرے تو آپ نے اشارت فرمایا یوں ارد کرو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما تثیر آخیر تک اے ناہ میں نے خود اپنے اوپر بہت ہی ظلم کیا ہے یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو بہت ہی تباہ و برباد کیا ہے اور تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو گناہوں کو بخش سکتا ہے اور معافی دے سکتا ہے پس اے میرے اللہ تو محض اپنی طرف سے اور اپنے خد و کرم سے مجھے بخش لیں اور مطفر رحم فرما اور بس وہی بہت بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے اور بخش اور رحمت تیری ہی ذاتی صفت ہے عن عجید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفتاح الصلاة الطہور وتحریمها التقدیر وتحلیلها التسلیم رواہ داوود والترمدی والدارمی وابن ماجر حضرت علی مرتضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحارت یعنی وضوع نماز کی کنجی ہے اور اس کی تحریمہ اللہ اکبر کہنا اس کی بندشیں کھولنے کا ذریعہ ہے اس کی تحریمہ اللہ اکبر کہنا ہے اور اس کی بندشیں کھولنے کا ذریعہ السلام علیکم ورحمت اللہ کہنا ہے یہ چلدہ حدیث نماز کے آخر قائدے سے متعلق ہے کہ جب تشہد اور اس رواح ضرور شریف پڑھ چکے تو اللہ تعالیٰ سے کونسی دعا کرے تین روایتیں یہاں دشکی گئی ہیں دو روایتوں میں الفاظ تھوڑا آگے پیچھے ہیں لیکن دعا تقریباً وہی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی گئی ہے عذاب جہنم سے قبر کے عذاب سے زندگی اور موت کے فتنوں سے اور دجال کے فتنے سے اور ایک دعا میں یوی راقہ بتایا گیا ہے اللہم انی عوض بکا من الماثمی ومن البغر اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر گناہ والی بات سے اور قرض کے بات سے یعنی اگر قرضہ ہو جائے تو یہ بھی ایک بہت بڑا بوجھ ہے اس سے بھی اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے تو یہ دو دعایں ہیں اور ابتداء میں یہ بات بھی ہم نے پڑھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے چاہیے کہ جو دعا تم کو اچھی معلوم ہو اس کو منتقب کر لیں اور وہی دعا اپنی نمازوں میں پڑھا کریں کہ اللہم انی عوض بکا من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة البجال وفتنة المحیہ وممات دجال کے فتنے سے زندگی اور موت کے فتنوں سے عذاب جہنم سے اور عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگی جائے گا یہ سب باتیں اسی لیے بتائی گئی ہیں کہ جہنم بھی برحق ہے قبر کا عذاب بھی برحق ہے زندگی میں آنے وائی آزمائشیں بھی آئیں گی موت کے وقت بھی انسان آزمائشوں سے دوچارت ہوگا اور اگر کسی کو اتنی حیات ملی کہ قیامت کے خریب تک وہ زندہ رہے اور دجال دمانہ خدا نہ خواستہ اگر اس نے رصیب ہو گیا تو دجال کے فتنوں سے بھی اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے یہ دعائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا لیکن ایک خاص دعا جو عام طور پر ہم سب مسلمان پڑھتے ہیں اس کی بھی روایت پڑھی گئی کہ حضرت ابو بکر صدیق رفی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریار کیا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی دعا عربت لادی تھی جو میں اپنی نماز میں پڑھا کر فعاف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھو اللہم اینی ظلمت نفسی ظلمان کثیر اے میرے رب میں نے اپنے نفس پر اپنے آق پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے وَلَا يَغْفِرُ الدُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَرِ اور گناہوں کا معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے سوائے تیرے فَغْفِرْ لِي بس میری مغفرت فرماتے مغفرتا من عندک اپنے پاس سے میری مغفرت فرماتے وَرْحَمْنِي میرے حال پر رحم فرماتے اِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ بے شک تو بہت معاف کرنے والا مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے یہ غیر معاملی دعائیں ہیں نماز میں سلام پھرنے سے پہلے دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں اور پڑھی جاتی ہیں عام طور پر بھی دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں بغیر نماز سے بھی دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں دعا ایک عام قیمت ہے دعائی طرف سے جو ہر حال میں پڑھی جا سکتی ہیں اس کے علاوہ آخر میں ایک بات ہمارے سامنے یہ بھی آئی آخری روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو نماز کی کنجی ہے بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی اس لئے وضو اچھی طرح کرنا چاہتا ہے اور نماز میں ہر چیز کو حرام کر دینے والی چیز تکبیرِ تحریمہ ہے پہلی تکبیر اللہ تعالیٰ کہہ کر جو ہاتھ باندے جاتے ہیں اس کو تکبیرِ تحریمہ کہتا ہے وہ ہر چیز کو حرام کر دیتا ہے مطلب کہ جب ہم نے تکبیرِ تحریمہ کہہ لی تو اب کی ضرور دیکھ نہیں سکتے چل کر نہیں سکتے کھا نہیں سکتے پی نہیں سکتے لوگوں سے بات نہیں کر سکتے کوئی چھیک آئی تو اس کا جواب نہیں دے سکتے کوئی سلام کیا تو اس کا جواب نہیں دے سکتے کوئی آتا ہوا محسوس ہوا تو اس کو سلام نہیں کر سکتے عام حالات میں سب چیزیں ہیں حلال ہیں جائز لیکن تحریمہ کہنے کے بعد جب تک سلام نہ پھیر لیا جائے اس وقت تک کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتے پر آخر حصہ اس کا یہی ہے کہ بندشوں کو کھولنے کا ذریعہ السلام علیکم ورحمت اللہ ہے یہ حدیثوں میں انتظام میں نے اس لی کیا کہ ابھی جب ہم نماز پڑھ رہے تھے تو میرے بازوں ایک مسلی تھے اور میں نے دیکھا کہ ابھی امام صاحب کا دوسرا سلام ہوا ہی نہیں اور انہوں دونوں سلامہ پھر کے بڑھے اور دوران نماز میں ایک رکعت میں ایسا محسوس ہوا علیمن صوتی رکعت میں کہ امام صاحب ابھی رکو میں گئے نہیں یہ رکو کی تکبیر بولے نہیں اور انہوں رکو میں جا رہے تھے ہادے رکو میں جا کے پلٹ کیا ہے پھر امام صاحب جب تکبیر بل کے رکو میں گئے تو جب تکبیر کے ساتھ جب میں نے ان سے گفتگو کی تو فرمانے لگے کہ نماز تو یہ پہلے سلام کے ساتھ ہی ختم ہوگی اب دوسرا سلام میں امام کا انجزار کرنے کیا سکتے ہیں ارے ہولا ایسا نہیں ہے بھائی جب تک کہ امام صاحب دوسرا سلام قرآن نہ پھیریں اس وقت تک کہ آپ بھی دوسرا سلام نہ پھیریں پہلا سلام امام کا مکمل ہونے کے بعد آپ پہلا سلام پھیریں امام کا دوسرا سلام مکمل ہونے کے بعد آپ دوسرا سلام تھے اور آج کل ایک عجیب لوگوں نے بات بنا لی ہے ارے نہیں وہ حرم صلی اللہ میں دیکھا لوگا ایسا سلام پھیرتے ہیں ہجرِ اس وقت کی طرف بھاڑتے ہیں مولا ہجرِ اس وقت کیاستے ہیں نماز عارض کر رہے ہیں ہجرِ اس وقت کا بوسہ لینا اسلام کرنا یہ مستحب عمل ہے زیادہ زیادہ سنت ہے اور سنت یا مستحب کو حاصل کرنے کے لیے آپ فرض نماز خود کر دیں امام سے پہلے سلام پھیر کے بھاڑ جانا ہے تو نماز نہیں آپ حجرِ اس وقت کا مزل کے پیدا کیا ہے آپ زندگی بھر حجرِ اس وقت سے چمتے رہیے لیکن ایک نماز آپ کی اگر خضا ہو گئی تو حضرِ اس وقت سے چمتے رہنے سے وہ نماز کی خضا نہیں ہوتی یعنی ایک چیز کو حاصل کرنے کے لیے دوسری چیز جو زیادہ اہم ہے جو فرض ہے اس کو آپ چھوڑ دیں تو یہاں پر اکثر ویشتری بات محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے مسلیوں میں نماز کے بارے میں نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ایک اچھے خاصی تعداد لوگوں کی ایسی ہے جو مسائل سے واقعی نہیں اور اپنے طور پر کچھ نہ کچھ سمجھ کے رکھے ہوئے ہیں اور اسی پہ عمل کرتے رہتے ہیں نہ کسی سے مسئلہ پوچھتے نہ مطالعہ کرتے بس کہیں کچھ دیکھ لیے تو اس کو بنیاد بنا لیے اس کو مثال بنا لیے حرم شریف میں بھی اگر کوئی غلطی کرا ہے تو غلطی غلطی ہے وہ غلطی مثال نہیں ہو سکتی قابل اتبار ہی اور پھر حجر عصد کا معاملہ یہ ہے کہ لوگ اڑی پڑتے ہیں دم بھٹ جاتا ہے دباتے ہیں دھکے مارتے ہیں خود بھی دھکے گاتے ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان کو عزا دینا حرام مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے حجر عصد کا بلسہ لینا مسنون ہے مستحب ہے تو ایک مستحب کے لیے آپ حرام کرتے ہیں آپ پیسے کرتے ہیں یہاں سے ہمارے علماء حجاج اگرام کو اور عمرے کو جانے والے لوگوں کو ٹریننگ دیتے ہیں تعلیم دیتے ہیں مسائل بتاتے ہیں کہ ایسی حققتیں مت کرو جان آپ جو ہے وہاں لیکیاں کمانے جا کے گناہ آلات کے لیے آ رہے ہیں لیکن سننے والا کون ہے اور ہم سمجھ رہے ہیں بہت بڑا کرنا و انجام کے لیے ایک تو وہیں سے لائف بتانا ہے فون کر کے ایک ہاتھ حجرِ اصورت پہ ایک ہاتھ میں فون اور بتا رہے ہیں سارے اشترائے کو لائف سٹریمنگ کر بہت شمال لوگوں کا آپ دیکھیں تواف کر رہے ہیں اور کون ہاتھ میں چل رہا ہے صحیح کر رہے ہیں کون ہاتھ میں چل رہا ہے تواف کر رہے ہیں کون ہاتھ میں چل رہا ہے حضور کے روزے پہ حاضری دیرے سلام پڑھ رہے ہیں اور یہ کیا تماشا بنا ہے کھوائے امت نے سمئی نہیں اس لئے اللہ تعالی نے اس امت کو تماشا بنا دیا لوگوں کو سامنے اور احساس نہیں ہے کسی دنیا سے آنے والے کونے کونے سے آنے والے اکثر مسلمانوں کے آتوں میں کون کی لانت اور یہ سو بھرگتیں کر رہے ہیں تو وہاں بھی اگر کوئی ادمی غلط نہیں کرتا ہے تو وہاں کی نیکی جیسا بہت بڑی نیکی ہو جاتی ہے ایک نیکی ایک لاکھ نیکیوں کے بنا بڑھ جاتی ہے تو اسی طرح سے وہاں کا گناہ بھی بہت بڑا گناہ ہو جاتا ہے عام طور پر جو انسان گناہ کرتا ہے اس کا وعبال اگر ایک گناہ کا وعبال ہے تو مکہ میں مدینے میں گناہ کرنے کا وعبال کئی درجے بڑھ جاتا ہے اس لئے احتیاط کرنا چاہتا ہے اور نماز کا معاملہ یہ ہے کہ امام کی ابتداء امام کے بعد ہو ہر حرکت جو ہم کریں گے ہماری حرکت امام کی حرکت کے بعد ہونا ہے اب ہماروں کو سورہ یاد ہے لِئِلَا فِي قُرَيْشِ اِلَا فِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ امام صاحب پڑھ بَلْ يَعْغُدُوا رَبَّهَا ذَلْبَيْتَ اب نے مبالوم ہے اب آخری آیت ہے کس کے بعد رُقُو کا تو آخری آیت آدھی پڑھی جاتی اور بچوں کو دیکھا جاتا ہے ہم تو پہ بچ پنے میں چرار ان کا مشغلہ رہتا ہے اور ایک دوسرے سے یہ جتانے کے لیے کہ دیکھو میں سب سے پہلے رُقُو میں چلے گا دیکھو میں سب سے پہلے سجدے میں چلے گا وہ بچے کرتے ہوں گے لیکن بڑے بھی وہ ایرکت کرتے ہیں بڑوں کو چاہیئے کہ جب تک کہ امام پوری ثلاث مکمل نہ کریں اللہ اکبر والکہ امام رُقُو میں چلے جائیں گے اللہ اکبر کا راہ ختم ہوگا تب آپ کے اللہ اکبر کی حمزہ شروع اس کے بعد حرکت کرنا ہے ایک روایت میں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ امام سے پہلے رُقُو میں چلے جاتے ہیں امام سے پہلے رُقُو سے اٹھ جاتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے سروں کو گدے کے سر کی شکل میں تبدیل کریں وہ عیدے ہیں اور ہم کو بتانا نہیں ہے میں امام سے پہلے جا رہا ہوں میرے وہ سب معلوم ہیں نہیں آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیئے کہ آپ امام کی اختداء میں امام کو آپ پالو کر رہے ہیں تو اختداء کے مسائل بھی معلوم رہنا ضروری ہے امام سے پہلے آپ تکبیر بان لیے تو آپ کی تکبیر متبر نہیں ابھی اقامت ختم نہیں امام صاحب تکبیر نہیں بولے اور ہم اللہ اکبر پہلے گئے تو آپ امام کی اختداء میں آئی سے امام اللہ اکبر بول گے جب تکبیر بولیں گے اس کے بعد ہم تکبیر بول گے نماز شروع پھر امام کی تکبیر کے ساتھ امام رکو میں جائیں گے اس کے بعد ہم تکبیر بول گے رکو میں جائیں گے پھر امام صاحب سمیع اللہ لمن حمیدہ ول کے پوری طرح اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے اس وقت ہم رکو سے اٹھ کر کھڑے پھر امام اللہ اکبر ول کے سجدے میں جائیں گے تو اس کے بعد ہم اللہ اکبر ول کے سجدے میں ہیں یہاں پر بھی بعض مسجدوں میں تو بہت کسرت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہماری مسجد میں بھی ایک کا دکا لوگ ایسے دیکھتے ہیں امام سے پہلے سجدے میں جائیں گے پھر اسی طرح امام سے پہلے سجدے میں سے ہو گئے امام سے پہلے سلام پہتی ہے آپ اس سے رہی کہا کر رہے ہیں امام تو یہ بہت نازل مسئلہ ہے نمازیں خراب ہو رہی ہیں قبول نہیں ہو رہی ہیں ہو رہی نہیں سیدے امام سے آگے پڑھ جانا ہے یعنی ہر حرکت جو امام سے پہلے کر رہے ہیں تو آپ امام سے آگے پڑھ رہے ہیں اسے نماز کہاں سے نہیں ہوگی تو اس لیے بہت احتیاط سے نماز پڑھنا ہے اور کوئی بھی کام ہم بہت احتیاط سے کرتے ہیں سلیخے سے کرتے ہیں سوائے عبادت ہوگی کپڑے سلیخے سے پہنتے ہیں حربانی سلیخے سے کرتے ہیں گوشت کے حصے سلیخے سے کرتے ہیں اس کی تفصیم کا جزام بڑے احتیاط سے کرتے ہیں اب کی بار دیکھیں ہم کہ لوگ جو ہے ایک کے بعد دوسری پاکے تو یہ لوگوں کو اچھا معلوم ہو گوشت سے دیتے ہوں اور جو ہے ران کو احوار میں لپیٹ کلا کے دے رہا ہے کوئی پنی میں لپیٹ کلا کے دے رہا ہے کوئی ریپر میں لپیٹ کلا کے دے رہا ہے احزمہ خوشنما بنا کے کوئی چیز کا پیش کرنا دنیا میں تو اس سے بڑا خیال کرتے ہیں لیکن عبادت کے لیے احسن طریقے سے عبادت کرنے کا ہوں گی احسان کا جو لفظ آیا ہے احسان کے ساتھ عبادت کرو اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اللَّهَ تَعْلَى مُحْسِنِينَ کو بزن کرتا ہے مُحْسِنِينَ کا مندد کیا ہے؟ بہترین قدیقے سے کام کرنے والا حسن سے ہیں حسن کہتے ہیں خوبصورت عورت کو دے کیا حسین ہے بھئی تو حسن کا لفظ عورتوں کی خوبصورتی کے لیے استعمال ہے اور حسن عمل عمل کی خوبصورتی کے لیے استعمال ہے آپ کسی کو پیسے دے رہے ہیں فخیر کو پیسے دے رہے ہیں جب میں زنوٹ نکالیں دے دی کیا تو اس کے ہاتھ کو دیئے اس کی چھولی میں ڈال دیئے یا دور سے پھیٹ دیئے یہ بھی دینا ہے لیکن عید پر آنے والے منمانوں کو آپ جب عیدی دیتے ہیں تو لفاغ میں رکھ کے احتمال کے ساتھ اس کو پیش کریں کسی تقریب میں شادی میں دعوت میں گئے تو جب پیسے دینے کا موقع آتا ہے تو کھلے نوٹا نہیں دیتے لفاغ میں برمن کر کے اپنا نام آنگلی کے معلوم ہونا اس کو کہ ہم نے دیا لفاغ بھی پرانا ہے مڑاوہ توڑاوہ دا ہے کیا پرانا لفاغ کا لے گیا ہے صاف لفاغ کا لے گیا اچھا نیٹ اینکلین اس کے ادھر رکھے یہ سب چیزیں بتا رہی ہیں کہ دنیا میں بھی حسن عمل مطلوب رہے اور آخرت میں بھی ہمارے عمال اللہ کی پاس جب کھلیں تو حسن عمل کے طور پر اسی لیے لباس اگر اچھا ہے تو بہترین لباس پہن کے نماز پڑھنا چاہے ساف ستریجے کے نماز پڑھنا چاہے مسجدوں کو ساف رکھنے کا حکم اسی لیے دیا گیا کہ یہاں پر لوگ نماز پڑھتے ہیں اللہ کی عبارت کرتے ہیں سب سے زیادہ ساف ستریجے کو مسجد اس کی اندر خوشبووں سے مسجدوں کو بساؤ خوشبووں میں مسجد نے خوشبو لگانا سنت ہے اپنے جسم کو خوشبو اور جنر کا استعمال کر کے عبادت کرو تو کی سر پہ پہن کے عبادت کرو سر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے پورے جسم میں سب سے خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ہمارے سر کو ہمارے چہرے کو بنائے جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو گویا کہ اللہ کے حضور میں اپنا سر دیتے ہیں اور یہ ننگا سر اللہ کے حضور میں دیں گے تو اچھی بات ہے کیا اب یہاں سنت ہے کیا واجب ہے کیا فرض ہے کیا تیڑے سوالہ کرنے کی ضرورت نہیں سیدھی سیدھی بات یہ سنچو کہ وہیں جب ہر کام اچھے سے اچھا ہم کرنا چاہتے ہیں تو وہ سر جس پر ٹوپی لگی ہے وہ زیادہ اچھا ہے یا وہ سر جس کے اوپر ٹوپی نہیں ہی وہ زیادہ اچھا ہے وہ سر زیادہ اچھا ہے جس پر پگڑی lugی ہے اچھی صاف ستری پگڑی لگایا ہوا سر صاف ستری ٹوپی پہنا ہوا سر اچھا ہے یا بغیر ٹوپی بغیر پوڑی کا یا کم اصلا بغیر ٹوپی کا سر اللہ کو زیادہ پسند آئے گا سوچنے کی بات تو یہ سب چیزیں اچھی نیت حسن نیت حسن عمل سے تعلق رکھتی ہیں جب وہ نیت انسان کر لیتا ہے تو پھر تیڑے سوالات اس کے ذہن میں لیا جو شیطانی سوالات ہوا کرتی ہیں اور لوگ ٹوپیاں بغیر پینے نمازات پڑھیں بلکل بیرودہ خزم کا لفاظ پہنگی نماز پڑھیں میں نے کپڑے پہن گیا کہ نماز پڑھوں تو مسلے کے تیوار سے نماز ہو جائے گی آپ کا جو فریضہ تھا وہ تو ختم ہو گیا لیکن دوسرا مسئلہ یہ ہے اللہ کو بھی پسند آنا اب عید کا موقع تھا ہر ایک کے پاس عید کا سسٹم چلا ہروں میں دامادہ آئے تو لوگ سلامی آ دیتے کھلے نوٹہ لیا گیا سلامی دیتے ہیں داماد کو فسند آتی داماد کی امہ سے ڈرتے پہلے اور ڈر کے سہم کے بیٹی کا خیال کر کے کتنا سلیتے سے پیش آتے ہیں دامادوں کے ساتھ سمداؤں کے ساتھ سسرالوں کے ساتھ دوست احباب کے ساتھ بھی ہمارے جو اپنے گہرے دوست ہیں احباب ہیں ان کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے ہم کوئی چیز پیش کرتے ہیں ارے آپ آئیے تشریف لائیے تو چمچے سے ڈال نہیں ساف سوزری کٹوری علاقے دے یہ سب چیزیں بولنے کی نہیں تو جب دنیا میں ہم حسن عمل کو ہم بھی پسند کرتے ہیں تو اللہ تعالی بھی حسن عمل کو پسند کرتے ہیں جو کام خوبصورتی سے کیا جاتا ہے وہ اللہ کو زیادہ پسند آتا ہے زیادہ مقبول ہوتا ہے زیادہ عجر و ثواب کا مستحب کرتا ہے اس لئے جلبازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے امام صاحب کے پیچھے سلام جب تک کہ امام صاحب نہ پھیر دیں اس وقت تک کہ ہم سلام نہ پھیر دیں جب تک کہ امام صاحب رکو میں نہ جائیں ہم رکو میں نہ جائیں جب تک کہ امام صاحب رکو سے نہ اٹھیں ہم رکو سے نہ اٹھیں جب تک امام صاحب سجدے سے نہ اٹھیں ہم سجدے سے نہ اٹھیں اس کا احترام کرنا ضروری ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق لائد فرمائے آخذ دعوانا الحمدللہ رب العالم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبرک سلی ربنا ضللنا انفسنا وإلا تغفر لنا وترحمنا لنکونن من القاصر ربنا آتنا فی الدمیہ حسنة وفلاق وحسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزق قلوبنا بعد ایتنا وحبنا باللدن رحم انکا انتا الوهاب برحمتك يا رحم الراحمین والحمدللہ رب العالم